بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم فرام بائیس گیریج آج کی ویڈیو میں ہم ہیڈ لینز چینج کرتے ہیں ہیڈ لینز جسے کہتے ہیں دراصل یہ سملے مکمل ہیڈ لائٹ ہے جسٹ اس میں کیس نہیں ہوتا آپ یہ مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں تو اب جو ہے اس وقت اس کی پرائز تین سو سے ساڑھے تین سو مارکٹ میں چل رہی ہے تو ہم نے یہ جات دو پیج کھولنے ہیں پیج کس کی مدد سے تو اسے چینج ہم کیوں کر رہے ہیں یہ دھندلہ ہو گیا ہے اندر سے لینز بھی اس کا اور شیشہ بھی تو ادھر سے چھوٹا ہوا ہے اندر مٹی چلی جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم صرف اس کا شیشہ چینج کریں تو کام تو چل جائے گا لیکن سردیوں میں ویزیبلیٹی کام ہوتی ہے اور ہیڈ لائٹ ہی اہم چیز ہے تو اس لئے ہم اسے مکمل چینج کریں گے کیس چینج کرنا ضروری نہیں ہے جب تک کہ یہ ٹوٹے نہ اوریجنل مضبوط بہت ہوتا ہے بہت دوسری بار مارکش سے پرچیز کریں گے تو ہم اسے چینج نہیں کریں گے ویسے اگر آپ کو اسے چینج کرنے کی ضرورت ہو تو اس کی ویڈیو بھی آل ریڈی چینل پر موجود ہے وہ دیکھ لیجئے گا اب ہم لینز چینج کرتے ہیں اس میں جسٹ 3 وائرز ہیں ایک بلیو ہے ایک وائر اور ایک گرین گرین ہماری نیگیٹیو ہے جو کہ ہم نے ادھر گرین خیمبل میں لگانی ہے بلیو ہائی بھیم کے لیے اور وائٹ لو بھیم کے لیے تو یہ جسٹ سارے لگی ہوئی ہیں تو ہم نے یہ گرین نکال لی ہے وائرز اور یہ وائٹ اور بلیو اب نیو لینز کی ہم نے بلیو ہائی بھیم کے لیے ہوتی ہے اس میں لگا لینا ہے ہاں یہ اگر آپ کو لوز فیل ہو رہا ہو تو اسے لوز پلاس کی مدد سے ہلکا ہلکا دبا لیں تاکہ اس میں لوزنگ نہ ہو اور آپ کی لائٹ صحیح طریقے سے جلے لوزنگ ہوگی تو آپ کا بلپ جل سیوز ہوئے گا ہیڈ لائٹ کا تو اسے ہم نے کائٹ کر لیا ہے اور اب یہ اچھی طرح مضبوطی سے اس میں گریپ ہو چکی ہے اور انہیں اچھی طرح پوش کریں گے اندر کی پراف لگا لیں گے یہاں یہ ایک تھوڑی سی آرٹیشن کی ہوئی ہے پہلے سے وائر کی خراب ہو گئی ہوگی تو انہوں نے یہ اس کے ساتھ ہی لنک کر دیا ہے تو اس وقت میرے پاس خراب ہوگی ہے تو میں بھی اسے لگا دیتا ہوں تو الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گئی تو اسے بند کرنے سے پہلے ایک بار ٹرائی کر لیتے ہیں میں نے انجن سٹارٹ کر لیا ہے تو یہ آن کھا لیا ہے الحمدللہ یہ صحیح کام کر رہے ہیں لو بھیم اور یہ ہائی بھیم اب ہم اسے فٹ کرتے ہیں تو وائرز کو ہاتھ سے پیچھے کریں گے یہ لاغ ہے اور ادھر ایک کالر سی بنی ہوئی ہے تو ہم نے ایسے آگے کی طرف کر کے اوپر کر دینا اور چھر نیچے سے بٹھا دینا ہے اب یہ کناروں سے فل بیٹھ گئی ہے اور یہ دو پیچھ ہیں ہم رائٹ لیٹ لگا دیں گے دونوں طرف سے پیچھ لگا کے انہیں ٹائٹ کر دیتے ہیں اور انہیں نارمال ٹائٹ کرنا ہے تو الحمدللہ یہ ہماری گاڑی امپلیٹ ہو گئی اب میں آپ کو دوبارہ چیک کر آتا ہوں بسم اللہ رحمت رحمت اللہ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیتی ہے ٹیک کیئر اللہ حافظ ب evaluate موسیقی